تو یہ جو دھارمیک راسترواد ہے جس کی پرستاؤنا ساور کر اپنے کتاب جس پر آپ نے بہت وستار سے لکھا ہوا ہے ہندو تو ہمیں کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو راستری ہونے کے لیے یہی دیش آپ کا پتری بھومی ہونا چاہیے پونی بھومی ہونا چاہیے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ جو نان ہندوز ہیں وہ نیشنل ہو ہی نہیں سکتے یہ کیوں آیا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آیا اور کتنا خراب اثر اس نے مسلم لکھ کو بھی ساتھ میں ہی لے لیں ان دو طرح کے راستروادوں نے کتنا خراب اثر ڈالا یہ دھارمیک راسترواد کا یہ پورا تھیری تھی جی دیکھیں ایک تو ساور کر پہ تا آپ کو اچھی سیریز کر رہے ہیں آپ کا بھکاتے گہن ہیں تو ایک تو دیکھیں ساور کر کو یہ ہندو پشرت کو نکال کرنا پڑا کیونکہ اسلام بہت کلیر ہے ایک پروفٹ ہے ایک کتاب ہے ایک دھرم کو ایک ان کی پوجا کا سان ہے یہ ہندو دھرم میں بہت ساری بھی بیٹھتا ہے جس میں شرمنوات بھی ہے بھکتی نات تنتر اور یہ بھی پرمپرہ ہیں اور برہمنوات بھی ہے تو اس لیے برہمنوات کو ہندو دھرم کے دیئے پرستود کرنے کے لیے انہوں نے ہندوتو کی پریباشا کو گڑا اور اس سمیں مسلم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تو ایک مسلم راشتر ہیں ساتھ میں شتابدی سے جب سے محمد بیت کاسم نے آکرمن کیا تو اس کے جواب میں فرسٹ کمر جو کر رہتے ہیں جیسے آپ سیہلا میں دیکھئے سیہلا میں بہت دھرم کے نام پہ جو راشترواد چلتا ہے وہ تمیلوں کو جو پی اچھا چار کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ فرسٹ کمر تو ساورکر کو یہ زندگی کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ آئے ہیں اسی لیے یہ دیش ہمارا ہے نمشکار ٹاکس ویڈ ریشنل پنیانی کے تیسرے اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے اور بہت شکریہ جس طرح سے آپ لوگ اس شو کو دیکھ رہے ہیں جس طرح کی ویورشپ اس کی آ رہی ہے جس طرح کے ہمت بڑھانے والے کمنٹس آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے واقعی بہت شاندار ہیں اس کڑی میں میں بات کر رہا ہوں سر کی کچھ کتابوں پر ہر بار ہم کوشش کریں گے کہ ان کی الگ الگ ویشیوں پر لکھی کچھ کتابیں اٹھائیں ان کتابوں پر اور اس کے بہانے اپنے روز بھروز کی جو باتیں ہمارے اگل بگل ہوتی ہیں ان پر سمجھنے کی کوشش کریں رام پنیانی سر سے آج میں نے جو ان کی کتابیں لی ہیں بات کرنے کے لیے وہ کتابیں ہیں نیشنلزم پر راسترواد پر بہت سارے لوگ جو رام پنیانی کو لگاتار سنتے ہیں ان کی ورکشاہ پٹنٹ کرتے ہیں کئی بار ان کو بھی پہلے سے پتا نہیں ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرولیفک رائٹر لگاتار لکھنے والے وقتی ہیں پروفیسر رام پنیانی اخباروں میں لیکھاتے ہیں ویب سائٹس پہ لیکھاتے ہیں اور کتابیں میں لگاتار پرکاشت ہوتی ہیں تو دو کتابیں میں نے لی ہیں پہلی کتاب ہے بھارتی راسترواد بنام ہندو راسترواد اور دوسری کتاب ہے بھارتی راستریتہ اور سامپردائیتہ کا خطرہ آج کے سمیے میں سب سے زیادہ کسی شبد پہ بات ہوتی ہے تو نیشنلزم پہ بات ہوتی ہے تو سیدھے پنیانی سر سے بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنلزم ہے کیا ایک ہی طرح کا نیشنلزم اس دنیا میں چلتا ہے کیا باقی سارے نیشنلزم جو ہیں وہ گڑھ بڑھ ہو چکے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے کیا ایک ہی برانڈ کا نیشنلزم اس دیش میں اس دنیا میں چلتا ہے سر آپ نے نیشنلزم پہ کام کیا ہے لگاتار لیکچرز بھی دیئے ہیں کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک نئی پریبھاشہ بنائی گئی ہے جس میں جو بھاجپا برانڈ کا نیشنلزم ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں تو کیا نیشنلزم ایک ہی برانڈ کا ہے یا یہ کوئی ایسا سابون ہے کیا کہ ایک ہی کمپنی جو بناتی ہے اس کو سابون کہیں گے باقی ساری کمپنیوں کو سابون کہیں گے ہی نہیں یا بھاجپا سب سے پہلے نیشنلزم کا شبد لے کے انڈیا میں آئی دیکھئے واسطوں میں پریسطی اس کے بلکل اُلٹ ہے آج اپا جس کو راشتروباد کہتی ہے وہ میری پریبھاشہ میں راشتروباد نہ ہو کر سامنتی مولیوں کا آدھنک ابھیوقتی ہے اور بھارت میں دیکھئے جیسے ہم راشتروباد کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں راشتروباد کوئی ایک طریقے سے نہیں آیا الگ الگ طریقے سے آیا پہلے بادشاہ تھیں کینگڈمز تھیں راجہ شاہی تھیں سمرات تھے اور اس سمیں جو مولی تھے جنم جات مچنیش کے مولی تھے آرتھیک آدھار پر بھارت میں آرتھیک آدھار پر جاتی کے آدھار پر لنگر کے آدھار پر وہ راجہ شاہی کے ایک مولی تھے اب جو یورپیے دیشوں میں کئی دیشوں میں انہوں نے جو پہلے پرکریہ میں کہے آدھیوگی کی کرن کی پرکریہ اس کا ایک کیندر بندو ہے اور آدھیوگی کی کرن کے ساتھ جو سامنت شاہی کو چنوٹی دیتے ہیں یہ سدھان وہ سوتانترتا سمتا بندوتا کے آدھار پر ہوتے ہیں تو یورپ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پرانس میں بہت اس کا کلاسیکل ایکزامپل ملتا ہے ادھارن ملتا ہے بریٹین میں ایک الگ پرکار سے ملتا ہے پر زیادہ ترکیہ ہوا کہ یہ جب یوگپتی وارگ اور اس کے ساتھ مزدور وارگ اس کے ساتھ آدھنک شکشت وارگ کی اوپر آیا تو انہوں نے جو پہلے پرچلی دھارنائیں تھی کہ بھگوان کا بیٹا ایشور ایشور کا بیٹا راجہ ہے اور راجہ کا سلاکار دھرم گروہ ہے king and the folk وہ الگ الگ دیشوں میں الگ الگ پرکار سے تھا کئی لوگوں کی مانتہ ہے ارے یہ تو king and the folk to keep all Europe میں تھا ہمارے ہاں نہیں تھا پر میں آپ کو بتاؤں ہوں اشوک کہ یہ دھارنہ ہر سامنتی سماج میں رہی ہے اور اس میں جیسے ہمارے بھاراش میں بہت پیارا شبد ہے پیارا مطلب اچھے سے بتاتا ہے شیٹ جی بھٹ جی اب شیٹ جی بھٹ جی کا کیا مطلب ہے شیٹ جی انہیں جمیدار نواب شاہی امام اور راجہ اور یہ ان کا جو سانٹھ گارت تھی دھرم گرو اور راجہ کی یہ اس کو توڑ کر یورپی سماج نے نہیں ویوستہ لائی کہ یہ جو شکتی ہے یہ اوپر سے نہیں آتی ہے راجہ شکتی دیتا ہے دھرم گرو کے ماتیم سے راجہ کو بھرگوان شکتی دیتا ہے راجہ کو دھرم گرو کے ماتیم سے یہ جو پرچلیت بھارنا ابھی پھر سے وہ سنگول کے ماتیم سے یہاں لائی جا رہی ہے جو پرچلیتی اس کے خلاف کرانتیاں اور وہ کرانتیوں کے ماتیم سے مزدوروں نے ستریوں نے میں سب سے پہلے اشوگیت ساعت سے آشریہ تھا کہ جب میں فرانسی سے کرانتی کا چطر دیکھتا تھا تو اس میں لیبرٹی ایکوالیٹی فریٹرنیٹی جھنڈا لیے ایک عورت سامنے آتی ہے بلکل مجھے لگتا تھا یہ عورت کیوں ہیں عورت یہ جھنڈا لے کر کیوں کھڑی ہے اور دیرے سے میں نے جب ادین کیا کہ اس سمیں عورتوں کی جو گلامی تھی جو پرشکوں کی گلامی تھی اور جو دیوپتیوں کو لگتا تھا مہنت تو ہم کر رہے اور سب سمائے کمائی یہ زمیداروں کے پاس جاری یہ کرانتی کا خون اب بھارت میں تو یہ ایک پرکار کا راشترواد وہاں آیا خیر اس پرکار کے راشترواد میں جا کر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو راشترواد وہاں پہ آیا وہ بیسکلی فیوڈالیزم سے ڈیموکریسی میں جو وہ گئی مطلب سامنطواد سے لوگ تنتر میں جو وہ گئی سامنطواد کے خلاف کرامتی کر کے وہ وہاں کا راشترواد تھا اس میں ایک اور بات جوڑ دوں کہ یہ راشترواد نے جا کر جیسے اپنے دیش کے اندر تو یہ موہ للا ہے پر انہوں نے راشترواد الگ الگ راشتروں کے راشترواد کی اس پردھا میں دنیا کو گلام بنانے کی بھی کوشش کی اور اس بات پہ رویدرنات ٹیگور بہت جہان دیتے ہیں کہ راشترواد کے نام پہ جو سامراج جوار نایا گیا اور کالونی کے لوگوں کا جو شوشن ہوا اس پر رویدرنات ٹیگور کی بہت بڑی آلوش بھارت پہ اگر ہم آئے تو بھارت میں کیا ہوا ایک طرف یہ پریورتہ نہ آئے عودیوگی کی قرن کے سنچار ویوستہ کے اور ٹرانسپورٹ ویوستہ کے آدھونک شکشہ آدھونک نیائے ویوستہ آدھونک پنشمنٹ سسٹم تو یہ ویوستہ کے قارن نئے ورگوں کی اتپتی ہوئی یہ پریورتہ نہ آئے انگریزوں کے آنے سے کالونیلیزم کے اندر میں آئے بلکل اب یہ بھارت کا یہی دور بھاگے رہا تھا کہ یہ کالونیلیزم کے اندر میں آ کر یہ چینجز ہوئے اور انگریزوں کو قطع ہی انٹریسٹ نہیں تھا کہ یہاں کے سامنتواد کو ختم کریں ان کو انٹریسٹ تھا یہاں شاسن کریں ہماری سمپتی کو لوٹ کے لے جائیں اور یہاں کے دیش کو پورا اپنے عوضیوں کے بلکہ جو تو یہ ورگ آیا جس نے ایک اس پرکار کے سماج کی کلپنا کی جہاں دیوی شکتی کے بدلے شکتی لوگوں کے بیچ میں سے آتی ہے اور دوسری طرف جو راجہ نواب زمیدار جاگردار بنے رہے خیال کیجئے یہ راجہ نواب زمیدار جاگردار بنے رہے انہوں نے اُبھرتے ہوئے بھارتی راشتراوات کا ویروض شروع سے ہی کیا ان کو پتا جاؤ رہا ایک آپ کو مزیدار بات بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے کہ دلیتوں کے بیچ میں شکشہ ہو رہی ہے اسٹریوں کے بیچ میں شکشہ ہو رہی ہے بدیوکپتی ورگ سامنے آ رہا ہے مسجور ورگ سامنے آ رہا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا ان کی ستہ تو کمزور ہو رہی تھی زمیداروں کی ستہ کمزور ہو رہی تھی ختم نہیں کیا انگریت انہوں نے ان کو اب تو پہلے وہ کیا کہتے ہیں مسلمان گروپ کہتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے اور ہندو گروپ کہتا ہے ہندو خطرے میں ہے اور یہ بات آج بھی چل رہی ہے اس کی میں آپ کا دھیان دلانا چاہتے ہیں خطرے میں نہیں ہوتا دھرم تو کبیر اور سنتوں کے روپ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے گاندھی کے روپ میں زندہ رہتا ہے اور جو ستہ ہے جب وہ خطرے میں آتی ہے تو یہ لوگ جن کا پاور ڈکلائن ہوتا ہے وہ دھرم کا چولہ پہن کر اپنے راشترواد کو لاتے ہیں اور دوسرا آپ نے جیسے دیان دلائے میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں کے راجہ نوابوں کو کوئی روچی نہیں تھی انگریزوں کا ویروت کرنے میں اسی لیے ایک طرف سے انگریز ان کو پالتے رہے اور یہ ان کا جنمدن مناتے ہیں انگریز کی رانی یا راجہ کا جنمدن مناتے رہے اور ہمیشہ کہتے رہے ہم آپ کے پرتی وفادار ہیں اور ایک اس کا بہت کم مجھے ملا ہے پر ایک جگہ میں نے سب سے پہلے جو دیکھا کہ ایک طرف جب نئے سنگٹھن بن رہے تھے بومبے اسوسییشن مدراز مہا جن سبھا پنے سارو جنک سبھا یہ نئے لوگوں کے سنگٹھن بن رہے تھے جو بعد میں جا کر آرکی راشترواد کے روپے پرنیز ہوتے ہیں تو دوسری طرف ہندو اور مسلمان راجہ دونوں ساتھ میں آئے اب یہ دیکھئے ڈاکا کے نواب بھی اس میں ہیں کاشی کے راجہ بھی اس میں ہیں اور انہوں نے جو سنگٹھن بنیا وہ تھا United India Patriotic Association اب اس میں راشتھ بکتی کا مطلب کیا ہے یہ اس دیش راشتھ بکتی نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم سکھاتا ہے اپنے شاسک کے پرتی وفادار رہو تو یہاں کا جو راجہ زمیدار گروپ کہتا ہے کہ ہماری رانی تو انگلینڈ میں ہے یا راجہ جو بھی ہے رانی راجہ انگلینڈ میں ہے تو ہمارا کرتو ہے کہ ہم اس کے پرتی وفادار مالک مالک بدل لیا نیا مالک لے کے آئے اب ان کی پہلی شکایت یہی تھی یہ جو نیا اُبھرتا ہوا بھارتی راشتھوار جس کو میں کہتا ہوں یہ راشتھوار ہمیں اپنے لگوں کے بیچ میں وہ وفاداری پیدا کریں دیکھیں ان کے ادیش اور ان کے ادیش میں ساتت پہ رہا ہے ان ملے میں ساتت پہ رہا ہے تو خیئے بعد میں چلکے انگلینڈ نے بھی دیکھا آپ نے اپنی کتاب میں میں ایک سیکنڈ روک رہا آپ نے اپنی کتاب کا جو پہلا چپٹر آپ کا ہے اور سویم سیوک سنگ کا ہے اور اس میں بھارتی راشتری کانگریس کی ستھاپنا سے شروعات کی ہے تو میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ بھارتی راشتری کانگریس کی ستھاپنا اور بھارت میں راشترو بھارت کا اُدھے ان دونوں کے بیچ میں کیا کوئی سمبند ہے جی اس میں بہت گہرہ سمبند ہے اب آپ اس کو راشترو کب کہتے ہیں کتابی طور پر وہ ایک الگ بات ہے پر راشترو بھارت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زمیداری کے ملیوں کے خلاف کھڑے ہو کر اس بات کو مانتہ دیتے ہیں کہ آپ کے سنگھٹن میں مزدور بھی آ سکتا ہے عورت بھی آ سکتی ہیں دلت بھی آ سکتے ہیں اور سبھی دھرموں کے لوگ آ سکتے ہیں وہ یہ بھارتی راشتر کانگریس سب سے سنگھٹ روپ سے بھارتی راشتر واد کا سب سے پہلا پرتیق کے روپ میں اُبھرتا ہے اب اس میں کیا کمزوریاں ہیں وہ الگ بات ہے پر تب تک دیکھئے کہ جو بھی سنگھٹن تب بنے تھے جیسے مسلم league کی ساپنا ہوئی 1906 میں منجاب ہندو ساپنا ہوئی 1909 میں تو انہوں نے اپنی نام کے سامنے دھرم رکھا اور بھارتی راشتے کانگریس جو ان سنگھٹن سے اُبرا یہ اپنے اپنی پیدا ہوا کہ آکاش سے ٹپک پڑا اس کے نیچے وہ سب سنگھٹن تھے جو مزدور وں دھرم کو اس میں پرات مکتہ نہیں دیتے اس لئے کہ سکتے ہیں کہ بھارتی راشتے کانگریس کے اس سامنہ میں لارڈ ہون کا بھی یوگ دان ہے دونوں کو ملا کر اگر ہم دیکھیں بھارتی راشتروا کا یہ پہلا اُبھرت پرتیق ہے یعنی یہ ہے کہ جو اپنے نام دعویٰ تھا وہ ریلیجن پہ آدھاریت نہیں تھا وہ ایک پان انڈیا سنگٹھن بننے کی طرف بڑھ رہا تھا آپ یہ میرے خیال سے کہہ رہے ہیں بلکس ہے بلکس ہی کہا پہجان آپ نے تو اس پہ سمجھ بہت ضروری ہے مجھے یہ سامپردائکتہ کا سوال سمجھا کیونکہ بہت سپشٹ آتی اور جو دوسرے ورغ تھے جن کے مول زمیداری کے تے پادشاہ کے تے اونچ نیچ کے چھے جو سنگول کو لے کے جو چلتے تھے کہ اشور نے مجھے پوری سپتہ دی ہے ان کے ملے الگ ہیں ملیوں کا دیکھئے نا جو ایک اُبھرتا ہوا راشترواد دھارتی راشترواد ہے اور جو بھرم کے نام پہ چلنے والا راشترواد ہے اس کے ملے راجہ شاہی کے ملے نواب شاہی کے ملے ہیں جو اپنے آپ کو بھگوان کا بیٹا مان کے کہتے ہماری سپتہ تو بھگوان سے آتی ہے اور راج کرنا تو ہمارا دیوی شروع سے بہت کلیر اگر میں سر اگر اس سوال کو میں ایسے فریم کروں کہ چلی یہ کانگریس کے نیشنل کی ایک بات ہوتی ہے جب اتحاس کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو کانگریس اور اس کے ساتھ کی جو ازادی کی لڑائی میں شکری تھے دو اور دھارہیں اُبھر رہی تھی سر ایک دھارہ جو آپ نے بتایا رس یا مسلم league کی دھارہ اور دوسری بھگت سنگھ کی دھارہ اگر پوری آزادی میں دیکھے تو یہ تین طرح تھی یہ زیادہ وامپنتی ویچاروں سے پریریت تھے یہ زیادہ ان کا فوکس یہ تھا کہ جو شوشن کی ویوستہ کنجی باد میں چلتی ہے وہ شوشن کی ویوستہ بھی ختم ہو پر جہاں تک ان کا سامراج جواد سے ویروت تھا کانگریس کا سامراج جواد سے ویروت اس میں کوئی شروع سانڈرز کے مرڈر میں حصہ لیتے ہیں بعد میں پتا کشن سنگھ کو کہتے ہیں کہ جنرل مہتما گاندی کا ساتھ دیجئے ہمارے آزادی کے اندولن کا یہی راستہ ہے جن اندولن کے ماتیم سے ہی بھارت کو آزادی ملے گی بھگت سنگھ کے راشترواد نارائن میگا جی لوکھنڈے کے راشترواد اور گاندی کے راشترواد نے موٹے سمانتہ دکھتی ہے اور ویسے تو سب میں فرق رہتا ہے پر یہ گروپ ایک ہے میرے خیال سے جو فرق تھا مہدولاجی میں فرق تھا اور آخری لکش میں فرق تھا اور جب کی ادھر تو بلیوں کا سوال ہے بلیوں کا سوال تو یہ جو دھارمیک راشترواد ہے جس کی پرستاؤنا ساورکر اپنے کتاب جس پر آپ نے بہت وستار سے لکھا ہوا ہے ہندو تو ہمیں کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو راشتری ہونے کے لیے یہی دیش آپ کا پھتری بھومی ہونا چاہیے پونے بھومی ہونا چاہیے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ جو نان ہندوز ہیں وہ نیشنل ہو ہی نہیں سکتے یہ کیوں آیا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آیا اور کتنا خراب اثر اس نے مسلم لکھ کو بھی ساتھ میں ہی لے 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 ان دو طرح کے راسترواد نے کتنا خراب اثر ڈالا یہ دھارم راسترواد کا پورا تھی رہی تھی جی دیکھیں ایک تو ساورکر پہ آپ کو اچھی سیریز کر رہے ہیں آپ کا بھکات گہن ہے تو دیکھئے ساورکر کو یہ ہندو پشرت کو نکال کھڑا کرنا پڑا کیونکہ اسلام بہت کلیر ہے ایک پروفیٹ ہے ایک کتاب ہے ایک دھرم کو ایک پوزا کا سان ہے یا ہندو دھرم میں بہت ساری بیویت جس میں شرمن واد بھی ہے بھکتی نات تنتر اور یہ بھی پرمپرہ ہیں اور بھرہمن واد بھی ہے تو اس لئے بھرہمن واد کو ہندو دھرم کے پرستو کرنے کے لیے انہوں نے ہندو کی پریباشا کو گڑا اور اس سمیں مسلم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تو ایک مسلم راشتر ہیں ساتھ ویش شتاب جس جب سے محمد بید قاسم نے آخر من کیا تو اس کے جواب میں فرسٹ کمر جو کرتے ہیں جیسے آپ سیحلہ میں دیکھئیے سیحلہ میں بھت دھرم کے جام پہ نام پہ راشتر چلتا ہے وہ تمیلوں کو جو اچھا چار کرتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہی بھی بھر کمر ساور کر کو یہ سیحلہ کرتا تھا کہ ہم سب سے پہلے آئے ہیں اسی لئے دیش ہمارا ہے یہ تو باقی جو بات میں آئے ہیں وہ ویدیش ہی اب اس بات کو ignore کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ سے اور بہت گہرائی سے ڈیل کیا ہے ڈاکٹر امیٹ کر تھے جو سیدھے انگریجوں کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے تھے لیکن دلیتوں کی مکتی کو لے کر لگاتار سنگھش چلائے ہوئے تھے دوسرا نیشنلزم کی پوری پرابلم کو بہت گوھر سے دیکھ رہے تھے اور ایک بڑے انٹیلیکچول کی طرح اور کئی بار ایک بہت تٹست اگر نہ بھی کہنا چاہیں آپ تو دونوں سے برابر دوری بنائے رکھتے ہوئے ہندویزم سے بھی دونوں سے برابر دوری بنائے رکھتے ہوئے اس پر کمنٹ کرتے ہیں اور آج کے ٹائم میں سب سے اچھا کسی نے بتایا ہے تو ڈاکٹر آمبیڑ کر ہے اس میں کوئی شنکہ نہیں وہ اب خود سے کچھ سدھانت لیتے ہیں کبیر سے کچھ سدھانت لیتے ہیں پر مکھے روپ سے ان کے سدھانت جو ہیں بھارتی راشترواد کا سب سے اچھا پرتیق ہے اور اس میں مسلم لیگ کی بیالوش نہ کرتے ہیں ساورکر کی بیالوش نہ کہتے ہیں اور وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو دیش کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے سوطنترہ اندولن میں حصہ نہ لیا ہو اس سے مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا جس پرکار کے انہوں اندولن کی وہ پورے اندولن سامنت واد کی جڑوں کو ہلانے کے لیے تھے مجھے لگتا ہے سر کہ وہ اپنے آپ آزادی کی لڑائی کا حصہ بن جاتے ہیں کیونکہ جنتہ کی مکتی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے پارٹ پارسل ہوتی ہے کسی بھی آزادی کی ہوتی اس میں آپ کو بتا دوں پہلے رس کے ایک آئیڈیالوگ ٹائپ کام کرتے تھے آرون شاوری انہوں نے بابا صاحب آمبیڑکر کے خلاف یہ ہی سب چیزوں کو اٹھایا کہ انہوں نے آزادی کے اندولن میں حصہ نہیں گیا گاندھی کی آمبیڑکر آمبیڑکر کا یوگدان وہ سب سے مہتفون ہے کسی سے کم نہیں ہے اور وہ جو ساماج پریبارتن کی بات کرتے ہیں اس کے بغیر کون سا لوگ تنتر آسکتا ہے اپنا ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا بھارت میں کیونکہ کولونیل ایزم تھا یہاں لوگ افتانتک کرانتی کے تین پہلو میں دیکھتا ایک میں دیکھتا ہوں بھگت سنگھ کے روپ میں جو لیبرٹی ستنترطہ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں دوسرا دیکھتا آمبیڑکر کے روپ میں جو سامتا کو زیادہ مہتو دیتے ہیں اور تیسرا میں دیکھتا گاندھی کو جو بندوتا کو جات مہتو دیتے اب یہ میرا اپنا فارمولیشن ہے اور تینوں ایک دوسرے کے پورا خہم یاد رکھئے ان تینوں کے بغیر بھاگ راشتو کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیا بات ہے بلکل شاندار طریقے سے آپ نے بات بتائی کہ یہ تینوں تین الگ الگ پرویٹیوں کا ایک طرح سے ریپریجنٹیشن کر رہے تھے اور تینوں مل کر ایک ایسا نیشنلزم بنا رہے تھے جس کی ہمیں واسطہوں میں ضرورت تھی اور ان تینوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے سامپردائکتہ کا پورا نیریشن جو دوسری کتاب آپ کی ہے بھارتی راستریتہ اور سامپردائکتہ کا خطرہ اس میں آپ نے یہ جو پورا راستروادی ان کا ساورکر اور ان کے چیلوں کا بھاچپا رسس کا جو پورا ایک نیشنلزم فارس نیشنلزم نکلی نیشنلزم کا جو پورا معاملہ ہے یہ اور اس سے نکلنے والی سامپردائکتہ سے اصلی بھارتی راشترواد کی آدھار شیلا کیا ہے بھارتی سامیدھان کے ملے کیا ہے اس کو میں نے فوکس کیا ہے اور یہ ہندو راشترواد اس میں میں نے مسلم راشترواد کو زیادہ فوکس نہیں کیا کہ مسلم راشترواد کا پرنام تو پاکستان کی لوگ زیادہ بھوگت رہے ہیں پاکستان میں ہم لوگ جو نفرک پہلائی ہے ایک ایک مدھے کو لے اس میں آپ دیکھیں میں پریششت میں بھی ایسے کچھ مدھوں کو لینے کی کوشت کی ہے راشتر گان راشتر گیت وند ماترم اور جن چیزوں پہ آپ کام کر رہے ہیں بہت مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان مدھوں پہ آپ بہت مزیدار بات ہے جیسے ہم مانتے ہیں بیس اور سپر سٹرکچر کو پر بہت کرتا ہے میرے دوست تھے وہ چارل وینے مہا جن جو بہت اچھے گائک بھی ہیں اور بہت اچھے کبھی بھی ہیں انہوں نے مجھے بڑی مزیدار بات دیکھ انہوں نے کہا ہم بھارت میں ایک عجیب چیز دیکھ رہے ہیں یہ سپر سٹرکچر بیس کو ایفیکٹ کر رہا ہے یعنی رس سٹرکچر میں بنا ہے اور اس نے اپنے پروپوگینڈا کے ماتیم سے شاکھاؤں کے ماتیم سے شوشو مندیروں کے ماتیم سے اور ابھی گوڈی میڈیا اور IT نوم چومس کی اپنے کتاب مینیفیکٹرنگ کنسرن پر لکھتے ہیں کہ رج ستہ اپنے نیتیوں کو لگانے کے لیے لوگوں کی سہمتی کا نیرمان کرتی ہے ایسا موڈیفائی کرتا ہوں جو جو طاقتور راجنیتی کروا ہے وہ اپنی راجنیتی کو لگنے کے لیے اس پرکار سے لوگوں کی چیتنا کو اپنی اور مولڈ کر رہی ہے بدل رہی ہے اور وہ اس میں مکھے روپ سے دیکھنے بات کو نکال اور خود سے ان کو جوڑ نا یہ ان کا ابھی جو midnight oil رات کو بیٹ کرتے ہیں ان کا مکھے کام ہے کہ اس پرکار کے دھارمک دھارمک راشترواد بھی کہنا میں ریخیال سے غلط ہے یہ دھرم کے نام پہ ہونے راشترواد کو ویدتہ پردان کرنے کے لیے کچھ امبیٹ کر کے کوٹ ہو جائے بھگت سنگھ جیسو کے کوٹ ہو جائے تو اس کو آؤٹ آف کونٹیکس لے گے وہ بتانا چاہتے کہ ہمار راسیس کے لوگ ہندو راشتروادی لوگ تو انہی کے ساتھ تھے لیکن سر یہی بتاتا ہے بیچ کی لائن لے کبھی ان کو سامپردائی کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی کبھی ان کو یہ بلکل صحیح کہ آپ نے کیونکہ دیکھئے ایک ابھی جب سے ان کے پاس ستہ آئی ہے تب سے ان کو بھی ساتھ میں لینا ہے جن سے سیوہ کروانا ہے جن کو دردے پر رکھنا ہے زیادہ ان کے ویشاوروں کا ویروضی کوئی ہو ہی نہیں سکتا بلکل چھتیس کا آکڑے مواملہ ہے بھگت سنگھ امبیت کر رکھوں گا اور دوسری طرح ہندو راشترواد مسلم راشترواد بہت راشترواد خریش خریش فرمیت ان کو اس کے ویروضی رکھیں یہ دو پوری ویروضی میں کوشش کر رہا ہوں پچھلے 8-10 سال میں 9 سال میں خاص طور سے ہوا ہے اس پر میں نے ایک e-book بنائی ہے ان کے سکتہ پر آنے کے بعد کس ٹکار سے پریورت آتے ہیں انڈیا ان فرمینل گریپ یہ ابھی میں نے ایک اپلوڈ کی ہے اور اس ہی کو ایک الگ چیزوں پر میں نے کام کر چکا ہوں کہ ہندو راشترا واد اور مسلمان ہندو راشترا واد اور مہیلہ ہیں یہ سب پہ میں ایک بار کام کر چکا ہوں ابھی ان کو تھوڑا سا میں ریوائز کروں گا کیونکہ 9 سال میں بہت چیزیں بدلی ہیں پہلا میں نے یہ ہندو راشترا واد کا کیا پر بہت ہندی اینڈی کومینل گریپ آپ تو ہندی سا اچھے ارواز کر سکھیں گے سامپردائیک شکنجے میں بھارت یہ میں ایک ایکیڈیمی پہ اپلوڈ کی ہے اور امید کرتا ہوں میں اس کو ہندی میں اور پرنٹ کے روپ میں لانے کی ہم سب انزار کریں گے کیونکہ بہت مہت کتاب ہوگی پچھلے سات آٹ دس سالوں میں کس طرح سے چیزیں بدلی ہیں خاص طور پہ بی جے پی کے ستہ میں آنے کے بہت کام کی ہوگی ہم سب اس کا انزار کریں گے اور اگلے ہفتے پھر ہم بات کریں پر رام ہوتی جا رہی ہیں ان سوچ ناؤ کے پی چیزیں کیا ہے ان کو سمجھ نے کی کوشش کم ہوتی جا رہی ہے ایسے میں ہم لکی ہیں کہ پر پنیانی جیسے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں جو بہت عام بھاشا میں ان ساری چیزوں کو سمجھانے کی کوشش لگاتار منچوں سے کرتے رہتے ہیں رام سار نے بہت شاندار ایک یوٹیوب چینل بھی اپنا ڈیولپ کیا ہے جس میں اس طرح کے وشیوں پر لگاتار بولتے رہتے ہیں اچھے خاصے اس کے سبسکرائبر ہیں لیکن اگر ابھی آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو ابھی تک تو جا کے سبسکرائب کر لیں اور یہ کتابیں کہاں ملیں گی یہ میں ڈسکرپشن میں آپ بتا دوں گا میرا ریکمنی ڈیولپ کتابیں مانگائیے پڑھئے ان پر چرچہ کیجئے تاکہ جو کچھ غلط ہے اس سے لڑایا سکے جو کچھ صحیح ہے ساتھ کھڑا ہوا جا سکے بہت شکریہ سر اگلے ہفتے پھر بات کرتے ہم اسی شو موسیقی موسیقی